اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پینکیکس کی تھوڑی ڈیفرنٹ سٹائل کی ریسپی شیئر کروں گی ان پینکیکس کو ہم دودھ کے بغیر بنائیں گے اور اس میں ہم ایپل ریوز کریں گے تو چلیے اس مزدار سے ایپل فلیور پینکیکس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے اور اس میں روم ٹمپریچر انڈا ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کر لیں گے اس انڈے کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اس میں ہم فور ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی ایڈ کریں گے اب اس پیسی ہوئی شگر کو بھی انڈے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں گے کے ساتھ ہی ہم اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بھی ایڈ کریں گے اب ان سارے انگریڈینٹس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس بول کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھیں گے یہ میں نے ایک لارڈ سائز کا ایپل لیا ہے اور اس کے چھلکیں ریموف کر دیا ہیں یہاں ایپل کی کٹنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم ایک گریٹر لیں گے اور اس کی باریک سائٹ سے ہم اس ایپل کو اچھی طرح سے گریٹ کر لیں گے سائٹوں سے گھوما گھوما کے اس کو گریٹ کریں گے تاکہ بیج والا پارٹ درمیان میں باقی رہ جائے آپ چاہیں تو ایپل کی کٹنگ کر کے بیج ریموف کر کے بھی اس کو گریٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس ساری ایپل پیوری کو بھی انڈے والے مکسر میں ایڈ کر دیں گے اس ایپل پیوری کو ہم انڈے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں 4 ٹیبل سپون بھار کے دہی ایڈ کریں گے یہ گھر کا جمع ہوا دہی ہے آپ چاہیں تو مارکیٹ والا یا ڈبے والا دہی بھی یوز کر سکتے ہیں اس دہی کو بھی ہم ایپل پیوری کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے یہ ایک کپ بھر کے میدے کا میں نے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے میدے کو چھاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کے موسم میں اکثر اس میں سے سنڈیاں وغیرہ نکلتی ہیں میدہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہمیں ان ساری انگریڈرز کو دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں تک کہ یہ سمود اور لمس فری بیٹر بن جائے یہ بیٹر مجھے تھوڑا سا تھک لگ رہا تھا اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے دہی کا اور ایڈ کیا ہے یہ ہمارے پینکیکس کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک نون سٹک پین لیا ہے اس میں دو ڈرابز کوکنگ آئل کے ایڈ کی ہیں اور برش کی مدد سے پورے پین کو اچھی طرح سے گریس کر لیا ہے یہ میرے پاس ڈیفرنٹ شیپس والے سٹیل کے مولڈز ہیں اس کو میں پین میں ایڈ کر رہی ہوں اور پھر ان مولڈز کے اندر میں اس بیٹر کو ایڈ کروں گی اس طرح سے ہم ڈیفرنٹ شیپس کے پینکیکس ایڈی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ شیپس کے پینکیکس بچوں کو بہت پسند آئیں گے ٹیسٹ تو اس کا اچھا ہوگا ہی یہ ساتھ ساتھ اس کی شیپس بھی ان کو بہت اٹریکٹ کریں گی ان سارے مولڈز میں میں نے بیٹر کو ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ کوک کریں گے اور لیٹ لگا دیں گے پانچ منٹ تک اس کو ایک سائٹ سے ہم کوک کریں گے پانچ منٹ کے بعد ہم ان مولڈز کی سائٹ چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو کور کر کے پانچ منٹ تک ہی کوک کریں گے یہ ہمارے مزیدار سے پینکیکس کا ایک بیچ ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم باقی کے بیچ بھی ریڈی کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو سادہ گول شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں جس طرح کے نارمل پینکیک ہوتے ہیں بس ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو اوپر سے چمچ کے ساتھ لیول کر لیں گے اور اسی طرح سے کور کر کے اس کو پانچ منٹ ایک سائٹ سے اور پانچ منٹ ہی دوسری سائٹ سے کور کر لیں گے پینکیکس تو بچوں کے فیورٹ ہوتے ہی ہیں لیکن یہ بڑوں کو بھی بہت پسند آئیں گے آپ اس کو ایزا ایوننگ سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں اور بچوں کے لنچ باکس میں بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ ان پینکیکس کو ہنی کے ساتھ سے چاکلیٹ سرپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری ایپل فلیور کے پینکیکس منانے کی سمپل اور ایزی سی ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے با بائے